جن ہندووں نے مجھے کوئی اس میں کہنے میں شرم نہیں ہے میں ایک مسلمان و ایک شیعہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان میں زیادہ تر مسلمان جو وہاں رہتے ہیں وہ ہندووں کے مظالم کو برداشت نہیں کرتے اور ان پر غصہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا ملک نہیں ہے اور وہی پر کچھ جو مسلمان رہتے ہیں وہ ہندوستان کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور وہ دوسرے مسلمانوں پر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں اور ان پر بھڑک اٹھتے ہیں جیسا کہ یہ نیوز اینکر مسلمان دوسری مسلمان پر بھڑک اٹھی تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں چلیے ملاحظہ کیجئے آج کی ویڈیو جن ہندووں نے مجھے کوئی اس میں کہنے میں شرح نہیں ہے میں ایک مسلمانوں ایک شیعہ ہوں میرے انسیسٹرز ایران سے تھے ہم مائگریٹ ہو کر یہاں آئے اس سرزمین پر سجدہ کرتے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور یہ لوگ یہاں پر جنہوں نے ہمیں پناہ دی پناہ دی سوشان جی ہندووں نے مسلمانوں کو پناہ دی ہم تو پہلے سے یہاں پر موجود ہے مسلمان دہشتگرد ہیں چوتی غلط فہمی یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن جو آخری نششت میں میری تقریر ہے جہاد اور دیشتگردی اسلام کے پاس منظر میں انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا پانچوہ عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں وہ ہے کہ اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنی کی عزازت کیوں ہیں چھتا سوال اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنی کی عزازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنی کی عزازت کیوں نہیں ساتوی اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ضلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو ہجاب اور پردے میں رکھتا ہے آٹھوی اہم غلط فہمی ہے مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتھیا کرتے ہیں اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوش کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں نو بھی غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوش کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوش کھاتے ہیں ہمیں اعتراض نہیں لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے زبیحہ کیوں کرتے ہیں ترپا ترپا کے کیوں مارتے ہیں ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے ہیں تسویر غلط فہمی جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیوئر پہ اس کے برطاو پہ وہ کھانے کے چیز کا اثر ہوتا ہے اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کے طرح برطاو کرتے ہیں پانچ اور چھ سانت نمبر پہ جو غلط فہمیہ تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومن ڈائٹس ان اسلام انگریزی میں اور جو آٹھوی اور نووی غلط فہمی ہیں نونویج کے بارے میں اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا آج انشاءاللہ میں آخری دس غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا گیاروی اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کی متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں مت پرستی حرام ہیں اسلام توحید میں مانتا ہے پھر یہ مسلمان کعبہ کو شجدہ کیوں کرتے ہیں کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ مت پرستی میں نہیں مانتے اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبہ کو اپنا بت مانتا ہی نہیں کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہیں لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوالیس میں ہنڈرین فوٹی فو میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے ہم مسلمان اقتامے مانتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں we pray in congregation مثال کے طور پر اگر مسلمانوں کے یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پچھم کے طرح پڑھیں گے کوئی کہیں گا دکشن کوئی کہیں گا اتتر کوئی کہیں گا نوت کوئی کہیں گا سانت تو اقتا کے لیے جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدر بھی ہے ہم کعبہ کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے کوئی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میک آف جیوگریفی بنائیں دنیا کا نقشہ بنایا وہ تھے مسلمان علیدروسی سن 1104 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میک آف جیوگریفی بنائیں دنیا کا نقشہ بنایا اس وقت مسلمانوں نے ساؤت پول کو اوپر رکھا اور نوٹ پول کو نیچے اور کعبہ بیچ میں تھا ویسٹن کا آف جیوگریفی بنائیں اور نقشہ کو اُلٹا کیا نوٹ پول اوپر ساؤت پول نیچے لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہیں کعبہ is in the center اسی لئے جدر بھی آپ دنیا میں ہیں اگر آپ نوٹ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤت کی طرف نماز پڑھیں گے اب اگر آپ ساؤت پہ رہ رہے تو نوٹ کی طرف نماز پڑھیں گے اس میں تو ویسٹ ویسٹ میں تو اس میں جدر بھی آپ ہیں ہم مسلمان کعبہ کے طرف ہمارا رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جب مسلمان حج یا عمرہ کے لئے مکہ جاتے ہیں ہم کعبہ کا تواف کرتے ہیں we circumambulate round the کعبہ لوگ سوچ دیں گے یہ کعبہ کا تواف کیوں کرتے ہیں کعبہ کے اردگری چکر کیوں لگا رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے رسول کا حکم ہے لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا ایک ہی مہور ہے every circle has got one center ہر circle کیا ایک center ہے جب ہم کعبہ کے گول تواف کرتے ہیں ہم یہ شہدہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا قول گیر مسلمانوں کے لئے خافی ہے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ہم قابے کی عبادت نہیں کرتے لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر دو کتاب حج چپ نمبر 56 چپن حدیث نمبر 675 چھے سات پانچ حضرت عمر رضی اللہ ون وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں حج رسفت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پوچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پوچا سکتا ہے کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا اسی لئے میں سے چوم رہا ہوں یہ ان کا قول یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ ون کا کہ یہ کالے پتھر نہ فائدہ پوچا سکتا ہے نہ نقصان کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے آذان دیتے تھے کوئی بھی انسان تو بد پرستی کرتا ہے اپنے بد پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا جی میرے پیارے پیارے حاضرین کیسے لگی آج کی ویڈیو آپ کو آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر زاکر نائک نے بہت سارے بہت ساری باتیں کی ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی سپیچ میں خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمارا قبلہ ہے ہم اس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور ڈاکٹر زاکر نائک نے پردے کے بارے میں بھی کہا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے کافی مثالی بھی دیں اور ڈاکٹر زاکر نائک کی وجہ سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا جیسا کہ اس ویڈیو میں دکھایا گیا تو جی حاضرین و ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی یہ اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے جزاک اللہ خیر اوکے اللہ حافظ